میرے پیارے دوستو مایا نگری کہے یا سپنوں کا شہر ممبئی یہاں پچھلے ایک سال میں کتنی ہتیاں ہوئی اب کس کا کس کا نام گنایا جائے ہم لوگوں نے تو دھیان تب سے دینا شروع کیا جب یہ واقعہ سشان سنگھ راشپوت کے ساتھ ہوا تب جا کر ممبئی پولیس دیش کا قانون کیسے کام کرتا ہے اسے لے کر ہماری آنکھیں کھولی ابھی اس وقت ایک ایسی اپ ڈیٹ میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں جسے سن آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھیسک جائے گی دراصل آج سے کچھ دن پہلے ہم نے منسوک ہرن کا معاملہ سنا تھا جہاں ان کا شو سندگد حالاتوں میں پرابت کیا گیا تھا اور بینا دیر کیے اسے سیوسائٹ کا کیس بتا دیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ اینٹیلیا جو مکیش امبانی جی کا گھر ہے اسی کے باہر ایک سکورپیو جس میں دھیر سارا ایکسپلوزیو بھی برامد ہوا تھا اب اس کو لے کر خبر آئی ہے کہ پورے معاملے میں ڈیلی پولیس نے اپنی جانچ کی اور آپ لوگ جان کر حیران ہو اٹھیں گے کہ اس پورے واردات کو انجام ایک ٹیرریسٹ جو کی تیہاڑ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دوارہ انجام دیا گیا ہے جانچ میں صاف ہوا ہے کہ یہ قیدی جیل کے اندر ہی بیٹھ کر سارا کچھ مینج کر رہا تھا اس کے پاس سے تیہاڑ جیل کے اندر سے ایک موبائل فون بھی برامد کیا گیا ہے اور تو اور شروعاتی جانچ میں سنکیت ملے ہیں کہ منسو کھرین کی موت میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تیہاڑ جیل میں بیٹھے بیٹھے اکیلے سارا کچھ پلان کرنا اور اپنے پلان کو سکسیسفولی ایکزیکیوٹ کرنا اس کے پاس سے موبائل فون بھی برامد ہونا یہاں بھائیوں بہنوں دال میں کچھ کالا نہیں ہے یہاں پوری کی پوری دال ہی کالی ہے تو یہ تھی اپڈیٹ جو میں نے آپ سب کو بتائی اس پورے مددے پر آپ کے کیا ویچارہ ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو جڑ کر ہماری آواز اور بلند کریں میں ملوں گا آپ سب سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ